اسلام علیکم ڈاکٹر عشد ویٹنری کلینک یوٹیوب چینل پہ ویلکم مرگیوں کا پوٹا بلاک ہونے کے والے سے پوٹا بند ہونے کے والے سے یا پوٹے کی بندش یعنی کی کراپ ایمپیکشن کے والے سے یہ ویڈیو ہے کہ اگر ان کا پوٹا بند ہو جاتا ہے پوٹا بلاک ہو جاتا ہے خوراک وہاں پہ کٹھی رہتی ہے خوراک آگے نہیں جاتی تو اس کی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں اور اس کو آپ اپنے طریقے سے گھرے لوپ مانے پہ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اور اس کا بنیادی طور پہ علاج کیا ہوتا ہے اور ہم نے اس مرض سے اس کنڈیشن سے بچنا کیسے ہے کہ یہ صورتحال ہمارے برڈز کے اوپر کبھی بھی نہ آئے تو اس والے سے یہ سکرین کے اوپر آپ یہ سکیلپل دیکھ رہے ہیں مختلف اقسام کے یہ وہ والے اوزار ہیں جو تب استعمال ہوتے ہیں کہ جب آپ اس پوٹے کی بندش کو مختلف اقسام کے جو تیل ہوتے ہیں ان سے ٹھیک نہیں کر سکتے آپ اسے مساج سے ٹھیک نہیں کر سکتے آپ کے دوسرے طریقے کار کار کر ثابت نہیں ہوتے تو اس صورت میں آپ اس طرح کے اوزار استعمال کرتے ہیں آپ کے پاس یا تو سویابین کا تیل ہونا چاہیے یا آپ کے پاس سورج مکھی کا تیل ہونا چاہیے یا زیتون کا تیل ہو یا ناریل کا تیل ہو اور ایک آپ کے پاس ڈراپر ہونا چاہیے جیسے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈراپر جس بھی برڈ کا ایسے پوٹا جام ہے پوٹے میں بندش ہے کروپ امپیکشن ہے اس کے لیے آپ یہ آدھا سی سی آئل لیں گے چاہے یہ آپ ناریل کا تیل لیتے ہیں یا زیتون کا تیل لیتے ہیں سورج مکھی کا تیل لیتے ہیں یا سویا بین کا تیل لیتے ہیں تو یہ آپ اپنے برڈ کو اس کے کترے پلائیں گے کترے پلانے کے بعد مساج کریں گے اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ بجوہات کیا کیا ہوتی ہیں جب بھی آپ بھوندی والی خوراک اپنے برڈ کو دیتے ہیں فنگس والی خوراک اپنے برڈ کو دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ جو خوراک ہوتی ہے یہ ان کے جسم کے اندر صحیح طرح سے خضم نہیں ہو پاتی یہ پوٹے میں کٹھی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں آپ سیب کا سرکہ استعمال کرتے ہیں آپ لیسن کو خوراک کے اندر بھی شامل کر سکتے ہیں آپ پانی کے اندر بھی شامل کر سکتے ہیں یہ سامنے میں آپ کو زیتون کا تیل دکھا رہا ہوں جو کہ پوٹے کے بندش کی اس صورت میں آپ کے برڈ کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہوتی ہے یہ اولیو آئل ہے آپ اس کو خوراک کے ساتھ مکس کر کے بھی اپنے برڈ کو دے سکتے ہیں اور آپ ڈراپر کا استعمال کر کے ایک کسی چھوٹے سے برطن میں آپ اس کو ڈالیں پھر آپ ڈراپر کا استعمال کر کے آپ اس کو برڈ کو ڈھریک بھی بلا سکتے ہیں اور جو لیسن ہوتا ہے اس کا آپ پانی بھی اپنے برڈ کو دے سکتے ہیں اس کا راس نکال کے جوس نکال کے میں اس حوالے سے جو ویڈیوز ہے کہ لیسن کا جوس آپ نے کیسے نکالنا ہے وہ بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور جو اس کے علاوہ یہ جو دھارچینی ہوتی ہے دھارچینی کو بھی آپ پانی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں خوراک کے اندر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور جو اولیو آئل ہے زیتون کا جو تیویل ہے یہ آپ الگ سے بھی برڈ کو دے سکتے ہیں اور آپ خوراک کے اندر بھی شامل کر کے دے سکتے ہیں جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد آپ اس کو ویڈیو کے اندر بھی دیکھیں گے تو اس کے علاوہ آپ کا برڈ جب بھی ایسی اجزاء ایسی چیزیں آپ کا برڈ کھا لیتا ہے جیسے کہ پلاسٹک ہو گیا ربر بینڈ وغیرہ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو لمبی گاس ہوتی ہے پودو میں موجود بہت زیادہ لمبا جو ریشہ ہوتا ہے میں آکے چل کے آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا اس طرح کے پودے تو وہ بھی آپ کے برڈ کے اندر کراپ ایمپیکشن کا باعث بنتے ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جب آپ اولیو آئل یعنی کہ زیتون کے تیل کو استعمال کریں گے اپنے برڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ جب بھی کراپ کو دیکھتے ہیں ان کے پوٹے کو دیکھتے ہیں اس کو اچھی طرح سے ہاتھ سے پل پیٹ کریں اسے دیکھیں اس کا مساج کریں صاف سترے پانی میں آپ اگر ایپل سائیڈر وینیگر استعمال کر کے اپنے برڈ کو دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے برڈ کی کراپ ایمپیکشن کو ٹھیک کرتا ہے بند پوٹے کو وہ کھولنا شروع کر دیتا ہے یہ ایک بڑی زبردست قسم کی ٹریٹ ہوتی ہے آپ کے برڈ کے لیے کیونکہ جب بھی پوٹا بند ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا برڈ اس طرح سے کھاتا نہیں ہے اس طرح سے پیتا نہیں ہے تو اس کا ڈی ہائیڈریشن ہونے کا عمل شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ جسم میں پانی کی جو کم ہی ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کے برڈ کے موں سے بھی بدبو ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لیے سیم کا سرکہ پانی میں ریگولر استعمال کرنا تیرہ ایمل پر لیٹر کے حساب سے یہ بہت ضروری پراسس ہوتا ہے آپ اگر برڈ کو پکڑ کے وہ الٹا لٹکاتے ہیں مساج کرتے ہیں صاف سترا پانی اس کو دیتے ہیں یہ زتون کا تیل استعمال کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی برڈ ریکاور ہو جاتا ہے جب آپ برینڈ اپنے برڈ کو بہت زیادہ دیتے ہیں یا کوئی بھی ایسی جس کے ساتھ پھپوندی یا فنگس لگی ہوئی ہے یا پھر آپ اپنے برڈ کو روزانہ ہی زیادہ مقدار میں روٹیاں دیتے جا رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے برڈ کی جو کراپ ہوتی ہے جو پوٹا ہوتا ہے اسے بند کرنے کا اس کی بندش کا باعث بننے لگ جاتے ہیں اور آپ کے برڈ کی باز کا مواد بھی ہو جاتی ہے جبکہ اس پوز زیادہ سویر ہو جاتا ہے تو یہ جو کراپ ایمپیکشن ہوتی ہے ایک چیز ہوتی ہے کراپ ایمپیکشن دوسری چیز ہوتی ہے سور کراپ تو اس کو آپ نے ٹھیک کرنے کے لیے اپنے برڈ کو آپ نے کیلشم کے سورس کے طور پر گریٹ لازمی دینی ہے گریٹ کو پتھر کی کنکریاں کہتی ہیں یہ آپ کو بزار سے ہارڈویر سے سٹور جو ہوتے ہیں وہاں سے مچ جاتے ہیں جنرل سٹور سے مل جاتے ہیں ماربل والوں سے ملتے ہیں سیمٹ فیکٹری سے بھی دستیاب ہو جاتے ہیں یہ جب بھی آپ اپنے برڈ کو ہراغ کے ساتھ آفر کرتے ہیں یا لگ سے برطر میں ڈال کے دیتے ہیں تو آپ کے برڈ کو کبھی بھی کراپ ایمپیکشن نہیں ہوتی یہ وہ والی ہراغ ہے میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ کبھی بھی وہ والے اجزاء وہ والے پلانٹس برڈ کو نہ دیں کہ جن کے اندر ریشہ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اس سے اگلی بڑی زبردست قسم کی ٹریٹ ہے جو کہ کراپ ایمپیکشن کے لیے اور سور کراپ کے لیے ہے وہ پولٹری پرو بائیوٹیک ہے یعنی کہ دہی کا استعمال اس کو آپ خوراک کے اندر اپنے برڈ کو اچھی طرح سے مکس کر کے میں نے کل کی ویڈیو میں بھی اس کی ڈوز بتائی تھی کہ اگر آپ پچاس کلو خوراک استعمال کر رہے ہیں تو اس میں آپ آدھا کلو دہی مکس کریں گے اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کرنے کے بعد آدھی اپنے برڈ کو آپ اگر آفر کرتے ہیں تو ان کی پہلی تو بات ہے کراپ ان کا پوٹا بلاگ ہونے کے چانسیز نہیں ہیں اگر پوٹا پہلے سے بلاگ ہوا پڑا ہے تو اس کا پوٹا فوراں کھلنا شروع ہو جاتا ہے چیکن کراپ جو ہوتا ہے یہ جس کراپ کا ذکر کر رہا ہوں یہ گردن کے بالکل نیچے حصہ ہوتا ہے خوراک سب سے پہلے کراپ کے اندر جاتی ہے پوٹے کے اندر جاتی ہے اور بعد میں نظام نظام کے دوسرے حصوں میں جاتی ہے اس طرح سے دہی کو آپ نے اچھی طرح سے خوراک کے ساتھ مکس کر کے اچھی طرح سے شامل کر کے پھر اپنے برڈ کو آفر کرنا ہے جہاں پہ آپ کے برڈ کھاتے پیتے ہیں جس جگہ پہ رہتے ہیں اس جگہ پہ پلاسٹک اس جگہ پہ رہ برڈ کوئی ایسی چیز نہ رہنے دیں کہ جو ان کے اندر کراپ ایمپیکشن کا باعث بنے جب بھی انہیں سبزیاں دیں یا پھل دیں تو اس سے پہلے ان کی اچھی طرح سے چیکنگ آپ نے کر لینی کہ اس کے اندر کوئی ایسے سبسٹانسز کوئی ایسے ابجیکٹس تو نہیں موجود یہ جو سامنے آپ فصلے دیکھ رہے ہیں اس میں ریشا کی مقدار یعنی فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے کوشش کیجئے گا کہ زیادہ زیادہ اپنے برڈ کو آپ کرش کر کے چاپ کر کے اس طرح کی خوراک آپ آفر کریں خوراک کے اندر اگر آپ لائم سٹون کو بھی شامل کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے برڈ کے اندر کراپ ایمپیکشن کا یعنی کہ پوٹے کی بندش کے عمل کو روکتا ہے لائم سٹون کو آپ خوراک کے اندر شامل کریں گے آدھا کلو فی پچاس بیک کلو کے ساتھ سے یعنی کہ اگر پچاس کلو فیڈ ہے تو اس میں آپ آدھا کلو لائم سٹون شامل کریں گے اگر آپ پچاس کلو خوراک شامل کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کم مقدار رکھیں گے لائم سٹون کی تو یہ مختلف طریقہ کر رہے ہیں جو آپ استعمال کر کے اپنے برڈ کو کراپ ایمپیکشن سے یا سور ایمپیکشن سے بچا سکتے ہیں شام کے وقت آپ کو آپ کے برڈ کی جو کراپ ہوتی ہے وہ تھوڑی لٹکی ہوئی بھری ہوئی نظر آتی ہے لیکن صبح کے وقت یہ آپ کو خالی نظر آنے چاہیے اگر آپ کو خالی نظر نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کسی نہ کسم کسم کا کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے اگر کراپ مکمل ہاری نہ ہو تو جراسیموں کی تدار میں اضافہ ہونے لگتا ہے اس کے اندر خوراک جو موجود ہوتی ہے وہ فرمنٹ ہونے لگتی ہے اور پھر مرگی اس کے بعد صحیح طرح سے کھاتی پیتی نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو برڈ کا پوٹا پکڑ کے اس کا صحیح طرح سے مساج کرنا پڑتا ہے باز کا برڈ کو تھوڑی دیر کے لیے کچھ سیکنڈز کے لیے الٹا لٹکانا پڑتا ہے مو کھول کے دیکھیں کہ اس کے اندر دانے تو نہیں بنے ہوئے اندر خوراک بہت زیادہ کٹھی ہونے کی وجہ سے اس کے مو سے بدبو آنا شروع جاتی ہے سمیل آنا شروع جاتی ہے تو اس کے لیے آپ یہ والی ٹریٹمنٹس یہ والی طریقہ کار استعمال کرتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتائیں تو اوورال ویڈیو کا یہ ریزرٹ نکلا تمام چیزیں میں نے آپ کو بتائیں یہ انتہائی کارکر ہوتی ہیں آپ کے برڈ کو ریکاور کرنے کے لیے ادروائز اموات ہوتی ہیں اس سے تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے برپور خلفل ہوگی اپنا خیال رکھئے گا فی امان اللہ